ایک سائز جپارٹمنٹ نے تحیہ کیا کہ ہر حال میں ہمارے اس معاشرے میں منشیات جو ہے اس کی لانت کو خاتمہ کرنے کے لیے ہم اپنا رول پلے کریں کیونکہ نوجوان نسل جو کہ ہر قوم کا ہر ملکہ ہر ریاست کا ایک بہت بڑا قیمتی اساسہ ہوتی ہے اس کو ہمیں اس منشیات جیسی لانت سے پاک کرنا ہے ایسے گورنمنٹ بھی کچھ لوگ اگنور کرتے ہوں گے لیکن ہماری میڈیا بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ نہیں لیتی ہے زیادہ تر پولٹیکل ٹاک شوز پہ کس نے کس جماعت کے لیے کیا بول دیا وہ ہیڈ لائن میں آگئی خبر کونسی جماعت کے لیڈر کو گالی دے دی کس کو سوشل میڈیا پہ کسی کی ٹرولنگ کر لی یہ ہماری پرائیٹیز یہ ہیں ایک وہ جنریشن جو کہ بھی سکول سکولجز تک پہنچنے کیلئے تیار ہو رہی ہے اس کو ہمیں اس چیزے بچانا ہے اگر نہیں بچایا تو جو ہماری آئندہ نسل ہے اس کیلئے بہت ہی خطرناک قسم صورتحال ہو یہ ہے کہ چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں یا بڑے بڑے مہنگے پرائیویٹ اسکولز ہوں سب نے مل کی کام کرنا ہے خاص طور پر اسکولوں کی انتظامیاں کالوجز کی انتظامیاں یونیورسٹیز کی انتظامیاں انہوں نے بھی اپنے سٹوڈنٹس کے بیہیوئر پہ اپنے سٹاف پہ نظر رکھنی ہے کوئی سٹاف کا آدمی تو ان کوئی چیزیں نہیں پہنچا رہا جہاں جہاں بھی یہ چیزیں پہنچنے اس کو اس کام میں خاتمہ کرنا پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ میں آئی تو ایکسائز دپارٹمنٹ نے بہت سنسیرٹی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو خاتمہ کریں سندھ پولیس کی میں خاص فکر کروں گا ہوم مینسٹر زیادہ صلی اللہ جار صاحب آئی جی غلام ربی مہمن صاحب انہوں نے فل نہ صرف تعاون کی یقین دیانی کیا رہائی پریکٹیکلی انہوں نے تعاون بھی کیا پریزیدن آسف علی زداری صاحب وزیرہ اللہ اس میں جلاس ہوا پریزیدن آسف علی زداری صاحب نے اس ایشو کو نہائیتی احمد اور انہوں نے کہا کہ جو جہشت کردی کی لہر ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کی فنڈنگ اس کی تانے بانہ بھی منشاعت سے ملتے ہیں اور صدر آسف علی زداری صاحب نے وزیرہ اللہ سمیت سندھ حکومت کو سختی سے تاقید کی ہر صورت میں منشاعت کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں منشاعت خروشوں کے خلاف ایکشن لیں اور یہ گرینڈ ایکشن پہ ہو اس لانت کو ہم خاتمہ کریں ایکسائز دپارٹمنٹ نے اخباروں میں اشتہار دیا اس نمبر پر فون کریں آپ کے محلے میں کہیں میں منشاعت دیل ہو رہی ہے سکولوں میں کہیں پہ کوئی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے یا کہیں تھے انفرمیشن ملتی ہے آپ کو شیئر کریں